اسلام علیکم سرسریہ کار رام رام تمام جو اس وقت انٹرنیشنل جاٹ پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں سب کو میرا سلام سرسریہ کار اور رام رام میرا تعرف چونکہ آج کی کرانا اس لیے ضروری ہے کہ میں ایسی جگہ ایسی جگہ پہ یہ مفتگو کر رہا ہوں جس میں آج پوری دنیا کی نمائندگی موجود ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں موجود ہیں اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو جن کو جتنا بھی کہا جائے جن ان کے لیے اور وہ اتنے ہی لفظ کم ہے کیونکہ اس کام کے کام کے اندر ان لوگوں کا ٹائم دینا اور وقت نکالنا اور دوسرے ملکوں سے تشریف لے کر آنا وہاں سے اس جگہ آنا آ کے اس کو ٹائم دینا یہ بہت بڑی بات ہے میرا تعرف چودری محمد علی جاٹ میں ایک جاٹ ہوں اور میرا جو عباو اجداد یعنی پرخوں کا علاقہ ہے زلہ رو تک ہے تحصیل جاجر تھی جو آج زلہ ہے اور گاؤں جٹ کھوڑ ہے اور گھٹوالا میرا گاؤں تھے اس کے بعد میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے پہلے بھی ایک پروگرام یکم مارچ کو کیا نیکسٹ ایار کلوانیاں اور اس کے نوجوان جتنے بھی ساتھی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ اتنے اتنے بڑے پروگرام کو انہوں نے مینج کیا پچھلے سال اور اس سے ڈبل سے بھی زیادہ جو پروگرام اب انہوں نے یہ مینج کیا ہے اس کا تو میں حیران ہوں کہ بھئی انہوں نے سر چھوٹو رام جات جو تھے وہ بہت غریب آدمی تھے غریب گھر سے تھے لیکن ان کے اندر جو ویزن تھا مائنڈ میں ویزن تھا وہ قوم کے لیے وہ خطے کے لیے بہت بڑا تھا ان لوگوں کے کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا کچھ ہے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی اور اس قوم کے لیے اس ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لوگوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنا بڑا ایونٹ پروگرام یکم مارچ کو کر دیا کہ پوری دنیا کے جاتوں کو پتا چل گیا کہ نہیں ہم اکیلے نہیں ہیں یا ہم یہاں نہیں بستے ہم پوری دنیا میں کہاں کہاں بستے ہیں ان کا تعرف کرا دیا سب سے بڑی بات یہ کی انہوں نے اس کے بعد جو اس پروگرام کے اندر ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور آج بھی اس خوشی کو اتنا محسوس کرتے ہیں لوگوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں ہم پروگرام لگاتے ہیں یہاں بڑی LCDs کے اوپر تو ان وہ دیکھتے حیران ہوتے ہیں بھی اتنی پڑی لکھی جاتوں کی بیٹیاں ہیں اور اتنی زبردست سپیک کرتی ہیں اتنی دلیر اور دلیرانہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور وہ جتنی بیٹیاں بہنے میری مائے آئی ہوئی تھی بیاکم مارچ کو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو ان کے اس وقت کی وہ سپیک اور امید ہے اب بھی وہ موجود ہوں گی بیٹی ہوں گی جو وہ نہیں ہیں کسی وجہ سے نہیں آسکے کوئی بات نہیں جو دنیا سے نہیں ہے موجود درمیان میں کچھ ایکسپائر ہوئے ہیں لوگ تو ان کے لیے دعا ہے کہ وہ سرگ میں ہمارے زبان میں جنت میں ہو تو میں بہت خوش ہوا ان بہنوں کی سپیک سن کر جنہوں نے پچھلے یکم مارچ کے پروگرام میں سپیک کی تو کمال کر دیا ہمیں ایک زندگی دی ان دو لڑکوں کے ذریعے دنیا کے سامنے ساری چیزیں رکھے پھر کھیل میں کیا میرے ملتان میں میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کرکٹر کا سواگ جو آئے تو لوگ ہم ہمیں بڑے اس سے کہتے تھے یار آپ کا جاٹ ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا تھا اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کیونکہ یہ بہت بڑا پروگرام ہے ٹائم دھر بڑا شاٹ ہے آدمی کے پاس تو یہ جو اتنا بڑا پروگرام جو انہوں نے کیا ہے اور اس حالت میں کیا ہے کہ شاید کوئی ایک بزنس مین یا کوئی کسی ٹائپ کا آدمی اور جس کے پاس سب کچھ ہو شاید وہ بھی نہ کر پائے جو انہوں نے کر دیا کچھ نہ ہونے کے باوجود اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کبھی جہاں موجود ہوں گے جو سر چھوٹو رام جات کی وہ مورتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایک شہر میں تو اسی طرح آپ لوگ بیٹھے ہو اس کا فائدہ جو ہے اس پارلیمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے ویر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے گیان گیانی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں ہم سے زیادہ ذہن ذہین بھی ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہیں ماری تو تعلیم بھی بہت کم ہے تو میں میں یہی کہوں گا سے کہ اتفاق سے آپ کو عشور بھگوان نے خدا نے ایک طاقت دی ہے دو لڑکوں کی صورت میں اتنی بہترین طاقت دی ہے کہ عشور نے بھگوان نے یہ دو لو لڑکے تمہیں عطا کر دی ہیں اس ملک میں تمہارے ملک میں تو ان کو آگے بڑھاؤ اور اس کے ساتھ اس طرح سے جڑو کہ اب جو خیتی باڑی ہے نا ہمیں کسان جاٹ ہے ہماری قوم جاٹ ہے ہمارا کرتب کسان ہے کھیتی باڑی اب کھیتی باڑی کمرشل ہو گیا کمرشل ہو گیا یہ بغیر پیسے کے کام نہیں چلتا جاٹ کا بیٹا پڑھتا ہے پڑھ گا پھر کھیتی باڑی کھیتی باڑی کا معاملہ وہ وہ معاملہ نہیں رہا دنیا تبدیل ہو چکی ہے اب ایسا کیا جائے جو بھی جتنی بھی حیثیت میں ہے وہ اس جاٹ پارلیمنٹ انٹرنیشنل جاٹ پارلیمنٹ کے فورم کے ذریعے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک کو دو کو چار کو اپنے پاس بلائے اپنے خرچے پر بلائے ان کو تعلیم آلہ دلوائے مثال کے طور پر ایک زمیدار ہے وہ بہت یعنی کہ بہت غریب فیملی ہے بہت ہی ماری جو انا گھر کے آدمی ہے بلامنی کر رہے ہوں کھیتوں میں بیٹھے وہاں جاٹ انٹرنیشنل جاٹ پارلیمنٹ کا نمہندہ جائے وہ جا کے اس کو سارے کاغذات اور وہ محل دے کہ یہ آپ کا بیٹا اس قابل ہے کہ سر چھوٹو رام جاٹ کی طرح پڑھ سکتا ہے تو اس کے بھئی یہ سارے معاملات ہم اٹھائیں گے اور وہ بریسٹر بن کر آئے وہ انجینئر بن کر آئے وہ دنیا میں جائے پڑھ کر واپس آئے تو وہ بتائے کہ میں نے مجھے کس نے اٹھایا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہماری ایک انٹرنیشنل جاٹ پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کیسے کیسے ویر تکڑے اور بہترین ذہن کے لوگ ہیں کتنے یعنی کہ دانی لوگ ہیں ہم دنیا بھر کے جاٹ جو ہمارے گزرے ہوں کے ذکر کریں گے یہاں جو بھی کرے ہوئے اپنی جگہ موجود اور موجود رہیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ انہی کی بھاونائیں یا انہی کے کیے ہوئے کرتب یا کام آج ہم نے زیادہ نہیں تھوڑے کر کے دکھانے ہے جب ہم یہ کر کے دکھائیں گے تو انٹرنیشنل جاٹ پارلیمنٹ گھر گھر ہوگی انڈیا میں کیونکہ جب کوئی بہت سے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں ملک کے اندر سے لوگ موجود ہیں آپ لوگ جو ہے نا یا جب اکٹھے ہو گئے ہو تو بیٹھ کر ایک سلوشن یہ لے لو کہ ہم نے جاٹ قوم کو کیسے اٹھانا ہے غریب کو کیسے لے کر آنا ہے برابر کیونکہ جب پیسے ہوں گے تو زمیداری بھی کمرشل ہے بہترین ہوگی وہ دکان بھی اپنی بنائے گا شہر کے اندر شہری محول کے برابر آ جائے گا کاشتاری جو ہے وہ پیسے ہوں گے بہترین ہوگی تو رشتہ داری بھی پھر آپس میں ہوگی پھر ادھر ادھر تلاش نہیں کرنی پڑے گی کہ میں اپنی بچی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کروں بچے کے لیے جب ہم برابر آ جائیں گے ایک دوسرے کو اٹھائیں گے بازو بنیں گے تو ہم رشتہ داری میں بھی برابر آ جائیں گے تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اتنا بڑا کیونکہ ہو نہیں سکتا تھا بلکل نہیں ہو سکتا بڑی بڑی قومیں ہیں بڑی بڑی برادری ہیں میں میں نے نہ ابھی تک ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے جو آپ لوگوں نے ادھر بیٹھ کے کر لیا ہے آپ لوگ لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی یہ اس سے بڑا کام کر دیا کہ وہ دونے کوشش کی تم نے اس کا ساتھ دے دیا تم ان کے کہنے تھے آگے ہو جب آگے ہو تو بیٹھ کے اس کا یہ سلوشن کر لو کہ غریب جات کو کیسے اٹھانا ہے وہ آپ اپنا طریقہ کار بہتر سمجھتے اور وہاں بیٹھ کے اسے کر سکتے ہو کہ پڑھنے والا ہے تو اسے باہر کیسے لی جایا جا سکتا ہے پڑھانے کے لیے تمہارے ذریعے اور ملک میں کیسے پڑھایا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے میں اس کے بعد دوبارہ پھر کہتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جتنی مائیں بیٹھی ہیں بیری خاص کر بہنیں بیٹھی ہیں پڑھی ہوئی میں بہت بہت ان کا دنیواد شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں اس پروگرام سے کہ دوسری دفعہ ہو یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اب ہم یہاں سے ملک میں ٹریول کریں دنیا میں کہیں ملک میں ٹریول کریں دنیا میں تو ہمیں جب وہ ہم سے پوچھیں گے یور کاسٹ میں بتاؤں گا میں جا ٹوں تو بس بات ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ پروگرام اتنا بڑا یہ یعنی کہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ عام چھوک رہے ہیں یہ بالکل میں نے ان کے بارے میں جو سنا ہے کہ یہ ایک قسم کا زمین سے اٹھ کر اسمان پر آئے اور آپ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے بھی آؤ ہمیں جو ہے نا ہمارے پارٹیسپیٹ کرو اور ساتھ جو ہے نا جو بھی ان کو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کا بھی بے حد شکریہ بے حد درجے کا شکریہ ہے اور سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جب تک دیکھو تو میری بات یہ ضرور یاد رکھنا ان کا بازو بننا آپ نے ان اس اس طرح کے ایمنٹ پروگرام کرنے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں جیسے ہمارے پرکھوں نے کیا اور ان کی ان کی مطلب دیکھ کر ہم زندہ ہیں ان کی سنا کر زندہ ہیں ویرتا اور اچھا اچھائی ان کے کرتب تو ہم آپ لوگوں کو دیکھ کر اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور زندہ رہے باقی باتیں ہوتی رہیں گی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پارٹیسپیٹ کیا اور ہمارے کو شرکت کی جو ہے نا دعوت بھی دہی کارڈ بھی بھیجیا سارا سب کچھ کریا دل تو کر رہا ہے میں ساری اپنی میں بولنوں لیکن تمہارے کو یہ بھی تو پتا چال رہا نا بھی یہ کڑے تھا بول رہا ہے پاکستان تھا بول رہا ہے وہاں کی زبان قومی کے ہے میں تو اس وجہ سے زیادہ اردو میں بول گیا دل تو کر رہا ہے میں تم ہمارے ہو ہمارے اندر سے میں تھارے ساتھ اپنی میں بولنوں کیونکہ ماری ماں تو وہاں رہ گی زمین ہے جس کو ہم نے وہ رکھا ایسا مجموعہ اب یہاں آگے ہم نے یہاں اپنی اس کو یعنی کہ زندگی کو ایک نئی زندگی دی ہے اور یہاں یہ قوم جو ہے نا کھڑی کر دی ہے اب یہاں کوئی کمی نہیں ہمیں برادری میں کمی نہیں ہے کسے قسم کی عبادی میں کمی نہیں ہے ہم اپنی بولتے ہیں گھر میں رشتہ داروں میں شادیوں میں بیان میں ہر طرح کے وہی بات میں سب کچھ ہے آپ لوگوں نے ہمیں دوبارہ پھر اس پروگرام کے تحت ایسے کر دیا ہے کہ نہیں نہیں ہم بالکل ہماری زبان ایک بہترین زبان ہے اور دنیا کی بہترین زبانوں کے ساتھ برابری کر دی ہے اور وہ آپ نے ثابت کر دی ہے بہت بہت مہربانی بہت بہت دنیواد اسی طرح رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور اسی طرح کام چلتا رہے گا میرا سلام سب کو سرزریہ کار رحم رحم